کمت بلکل جائز پاکستان کا ہر ایک شہر ہر ایک فارم چیک کریں جو قیمت آپ کو سابر گوڑ فارم دے گا نا پاکستان کے تمام شہر چیک کریں کوئی نہیں دے گا سابر گوڑ فارم کا مال ذاتی ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کی طرح نہیں ایک چینل والا دس لوگوں کی ویڈیو لگا رہا ہوگا وجہ یہ سارے بروکر ہوتے ہیں لوگوں کا مال آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں پیسے منگواہ نمبر بند دس بندے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال لیں گے نا ایک بندے کا مال ہوگا ٹھیک ہے اور سب سے سعودے کریں گے ایک بولا ہوگا دس ہزار ایک بولا ہوگا پندرہ ہزار ایک بولا ہوگا بیس ہزار بیا آپ سوچ رہے ہوں گے یا یقین کس پہ کریں تو آپ خود سمجھدار ہوں گے سلام علیکم ویور ماشاء اللہ سے آج آپ کو جو بکریاں دودھ زیادہ دیتی ہیں اور بچے زیادہ دیتی ہیں اور دودھ کے لیے کونسا ان کا فارمولہ ہوتا ہے جو ماشاء اللہ دودھ جو بکریاں وہ زیادہ دیتی ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ایک تو دودھ کے اوپر ہے دوسرا کاموری بکریاں جو پریکنٹ نیا مال انٹری ہونا آج توار کا دن ہے انیس طریق دوہزار تریس کی یہ فریش ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ ٹوٹل میرے خیال سے اٹھارہ جانور ہے یا بیس ج جانور ہے اور یہ جانور آپ کو چلا پھر آگے بتائیں گے اور قیمت وغیرہ بھی آپ کو بتائیں گے یعنی کہ ڈیلی بڈیلی آپ کو پتہ ہے نیا مال نئی قیمتیں سابر گوڑ فارم پہ آتی رہتی ہیں اچھی کوالٹی ایک بات اور بھی ہے قیمت بھیجن ایک بار ضرور سننی ہے کیونکہ قیمت سنے بغیر آپ ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں بھیجن اچھی کوالٹی کا شوق آپ کو پتہ ہے ہر شہر میں ہے آپ کو ستر اسی ہزار ریڈ نہیں دینے والا ساٹھ ہزار ری نہیں دینے والا پچاس ہزار نہیں دینے والا چالیس ہزار بھی نہیں دوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے جو بکریوں کا قد آپ جسامت دیکھیں گے نا تو آپ خود بولیں گے یار ستر ہزار اسی ہزار نبے نبے ہزار پہ کی بکری ہے ان کے پاس سستی بکرییں کیوں ہوتی ہیں وجہ کیا ہے یہ ساری معلومات آپ کو انشاءاللہ دیتے ہیں ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں سابر گوڑ فارم یوٹیوب چینل فیس بک پیج تو اگر یوٹیوب پہ ہیں تو نئے تو سبسکرائب کر لیں فیس بک پہ ہیں تو فالو کر لیں اب آپ کو جو جانور نا ٹوٹل بیس ہیں اور ان بیس جانوروں کی قیمت اور فائدے انشاءاللہ دلہ بتائیں گے اگر آپ گوڑ فارمنگ کرتے ہیں نا تو بیس بکریوں پال لیں انشاءاللہ دلہ خوشحال زندگی گزاریں اور ان بکریوں کے خریداری کیسے ہوگی اور ان کی لوکیشن کام پہ ہوگی اور یہ ساری معلومات دیں گے انشاءاللہ دلہ ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ دلہ کل پی ر ہے کل آپ آ کے یہ چیزیں انشاءاللہ دلہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید اور بھی مال اگر آپ لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گا پہلا تو ان کے گوڑ فارمنگ کے آپ کو فائدے بتاؤں گا دیکھیں آپ فائدے اٹھانا چاہتے ہیں تو اب یہی دن ہے موسم بھی اچھا ہے فارمنگ کے لیے بکریوں لیں جس سے بریڈ بھی بنتی رہے اگر دودھ کے لیے چاہیے یا بچوں کے لیے چاہیے وہ بھی آپ کو کم چاہیے ان کی قیمت الگ تائے کریں گے لار� یہ پوری دیکھتے رہے ہیں ماشاءاللہ بکریاں ایسی جیسے بچڑیاں ہوتی ہیں نا بچڑیاں ماشاءاللہ آپ پنجاب کے ہر شہر میں جائیں سندھ کے شہر میں جائیں بلوچستان میں جائیں یا آپ کشمیر پشاور والی سائٹ پہ جائیں کہیں پہ بھی جانور ہوگا نا اس کی قیمت اصل میں ڈبل لوگ آپ کو دیتے ہیں وجہ یہ ہے ادھر جامپل پتہ ہے زیادہ تر ڈیرہ غازی خان میں کی جاتی ہے یعنی کہ ہر نسل کے اوپر ڈیرہ غازی خان میں کام کیا ج ہے وجہ یہ ہے ایک تو آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو بکرہ سپلائی ہوتا ہے نا پہاڑی بکرے کے علاوہ دیسی بکرہ جیسے صد کے خرات کے لیے دھندہ بکرہ راجنپوری نسل بیتل نسل اور ابلک نسل شیرہ پرنٹ مکھی چینے زیادہ تر پلائی جو انہیں ان علاقوں میں کی جاتی ہے نسل چاہے پاکستان کے کسی بھی شہر کیے زیادہ تر آپ کو بتا رہوں آمد و رابط دیرہ غازی خان ایک پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں یعنی کہ دنیا بھر میں بھی آپ چلے جائیں نہ زیادہ تر بریٹ ڈیرہ غازی خان میں ہو رہی ہوگی وجہ یہ ہے بجن ادھر ماشاء اللہ زمینیں بہت ہیں لوگوں کی لوگوں کے رکبیں ادھر چھوڑ دیتے ہیں چرائی کرتے ہیں بکریاں پالتے ہیں اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں اگر جن کے پاس رکبہ نہیں ہے تو اس کے لیے فارمولے آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ہر فارمولے کا پتہ ہے ادھر ماشاء اللہ بکریاں جو چر آتے ہیں یا بکرے پالتے ہیں بہت مہنگے مہنگے سیل کرتے ہیں لارڈ میں آپ ایک ساتھ لیتے ہیں تو قیمت آپ کو بلکل انتہائی مناسب دیں گے بھئی بیس بکریاں آپ لے رہے ہیں یہ آپ کو دو دو بچے پیدا کر کے دے دیتی ہے دو دو بچے پہلا سوا چالیس بچہ آ رہا ہے دوسرا سوا چالیس بچہ یعنی کہ اسی بچہ یہ چودہ مہینوں کا اندر اندر کمپلیٹ کر لیں گے اسی بچہ اسی بچہ آپ عید پہ تیار کر کے بیج دیتے ہیں کم سے کم آپ کو بولو اسی لاکھ رپے کی بچہ دے اگر آپ نارمل بکرہ رہ جاتے ہیں دندہ پچاس سے ساٹھ گلو کا تو آپ کو ساٹھ لاکھ رپے چودہ مہینوں کی بچہ دے وہ کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بھجن آپ لاکھ پتی کروڑ پتی وہ تو بن سکتے ہیں لیکن محنت بھی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے آپ مال لے کے چھوڑ دیں ایک دم بچے دیں گی ایک دم پیدا ہو جائیں گے ایک دم بڑے ہو جائیں گے اس طرح نہیں ہوتا محنت کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے آپ محنت بھی کریں گوڑ فارمنگ کی طرف توجہ دیں حق کلال کا روزگار کریں اور انشاءاللہ ان میں سے آپ کو بچت آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی آپ اگر لاٹ لے لیتے ہیں میں آپ کو بتا رہوں لاٹ کی قیمت بیلکل جائز بھجن آپ پاکستان کا ہر ایک شہر ہر ایک فارم چیک کریں جو قیمت آپ کو سابر گوڑ فارم دے گا نا پاکستان کے تمام شہر چیک کریں کوئی نہیں دے گا وجہ سابر گوڑ فارم کا مال ذاتی ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کی طرح نہیں ایک چینل والا دس لوگوں کی ویڈیو لگا رہا ہوگا وجہ یہ سارے بروکر ہوتے ہیں لوگوں کا مال آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں پیسے منگواہ نمبر بند دس بندے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال لے ہوں گے نا ایک بندے کا مال ہوگا ٹھیک ہے اور سب سے سودے کریں گے ایک بولا ہوگا دس ہزار ایک بولا ہوگا پندرہ ہزار ایک بولا ہوگا بیس ہزار بیا آپ سوچ رہے ہوں گے یا یقین کس پہ کریں تو آپ خود سمجھ دار ہوں گے بیجن بندے آپ جو ویڈیو میں بندے لگایا ہوتا ہے نا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ ان کی شکلیں دیکھ لیا کریں اور یہ کونسے چینل والا ایک ہی بندے اور کونسے چینل والا پھر وہی بندے وہی مال آ رہے ہیں وجہ یہی ہوتی ہے بیجن آپ کے ساتھ دو نمبری دوخہ کیا جاتا ہے زیادہ تر پیسے منگواہ نمبر باندھ کر دیتی ہے بیجن پاکستان کا باعتماد ادارہ ہے پہلے تو ہم ویڈیو کسی کی لگائیں گے نہیں کیونکہ اپنا ذاتی مال ہوتا ہے ذاتی کی یہی پہچان ہوتی ہے بیجن آپ جتنے بھی یوٹیوب دیکھتے ہوں گے نا بکریوں والا چینل تو آپ ان کی شکلیں دیکھ لیا کریں جنہوں نے بکریوں نے لڑکوں نے پکڑے ہوتے ہیں کان تو وہ دیکھیں مال بھی وہی لڑکے بھی وہی اور مختلف چینلوں پر ویڈیو آ رہی ہوتی ہے وہ سرسر آپ کے ساتھ دوخہ اور فرارکار ہوتے ہیں کوشش کریں اس بندے سے لیں جو جاننی پہ چانی شخصیت ہو آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے آنا چاہتے آپ سابر گوٹ فارم پہ ہیں اگر لوگ آپ کو غلط بیانی کرتا ہے کوئی غلط چیزیں آپ کو بتاتا ہے یار فلانا فارم والا سابر صحیح نہیں ہے بھائی جن آپ ہمارے فارم پہ ہیں لوگ آپ کو بولتے ہوں گے نا سابر گوٹ فارم پہ مال نہیں ہوتا بھائی آپ ہزار جنور لیں دو ہزار جنور لیں تین ہزار جنور لیں اگر ہمارے فارم پہ مال مجود نہ ہونا میں دس لاکہ بیس لاکر پہ آپ کوئی نام بھی دوں گا آپ لوگوں کے اپنے فارم جا کے دیکھیں کسی کا اپنا مال ذاتی نہیں ہوگا سارے بروکر کمیشن اجنٹ اور سارے آپ کو جب دیرے پہ جاتے ہیں لوگ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں یار لے لو آپ نے ادھر ادھر کیا گھومنا ہے زلیل ہونا ہے یہ ہے وہ ہے وہ آپ کو باتوں میں خراب کر دیتے ہیں کوشش کریں آپ سابر گوٹ فارم کا بورڈ دیکھ رہے ہیں نا آپ ہیں اگر ذاتی مال ہو تو آپ لے اگر کسی کا مال آپ کو بتایا تو آپ ہم سے بھی نہ لیں بھجن دیکھیں ہم ایک دو دن کے لیے کام تو نہیں کر رہے کتنے عرصے سے آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ روزانہ آٹھ ویڈیو دس ویڈیو پانچ ویڈیو چھے ویڈیو ڈیلی آ رہی ہے مال ہے تو آ رہی ہے نا اگر مال نہ ہو تو میں ویڈیو کیوں ڈالوں گا یار لوگوں کے ویڈیو دو دن بعد ایک دن بعد تین دن بعد چار دن بعد ایک ڈالتے ہیں وجہ وجہ یہ بھجن وہ ہوتے ہیں بروکر کسی کا مال چرہی پہ چلا گیا بھگ گیا ہے یا زیادہ تر جو بکنیاں جس نے منڈی سے کٹھی کی ہوتی ہے ایک بندے نے تو دس بندوں کو بلا لیتا ہے آ یار میری ویڈیو تم لگا لو اور فلانہ بندہ لگا لے فلانہ بندہ لگا لے سارے بندوں کے پیسے منگوا لیتے ہیں لوگوں سے یعنی کہ آپ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں یا دوبائی میں بیٹھے ہیں قطر میں بیٹھے ہیں آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اکوانستان میں بیٹھے ہیں یا آپ کویت میں بیٹھے ہیں ملیشیا میں اٹلی میں انگلینڈ میں یا فرانسے جپان سے ہمارے پاکستانی بھئی مختلف کنٹریوں میں گیا ہوئے نا تو وہ لوگ جلدی لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں بھروسہ اس بندے پر کریں جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے نا بار بار سارے چینلوں پر ایک ہی بندے کے مال کی ویڈیو آ رہی ہے وہ سمجھیں آپ کے ساتھ لوگ فراد کر رہے ہیں میرا مال ہے نا میرے علاوہ اور کسی کی ویڈیو نہیں آئے گی ایک آئے گی اور جو ہمارا خیبر پکتم کو عمران بھئی ہے وہ ڈالتا ہے ٹھیک ہے اور وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر آپ پتھان بھی ہو تو اس کا نمبر بھی آپ کو لکھوا دے تو عمران کا تو آپ پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ تامن بھی ہوگا آپ کو ریڈ بھی اچھا دیں گے کوالٹی بھی اچھی دیں گے تاکہ آپ شوق بھی کریں گھوڑ فارمنگ کی طرف توجہ بھی بڑھا ہے اب آپ کو جو قیمت کی باری ہے نا قیمت کی زیادہ تر لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار سابر بھی ہمیں قیمت فوری بتا دیا کریں بجن فائنل قیمت آپ کو دے رہا ہوں یہ پانچ سو کم چالیس ہزار پر کا دانہ دے رہا ہوں پانچ سو کم چالیس ہزار پر کا دانہ بجن ان میں گرنٹڈ پریکڈنٹ ہوں گی اگر کوئی دانہ خالی ہوا واپس ہوگا آپ اسٹام بولیں گے اسٹام کرا کے دوں گا بھئی اسی اسی نبے نبے ہزار والی بکری بھی آپ کو لاد میں ایک ہی ریڈ میں دے رہا ہوں وجہ یہ ہے گروپ آپ کو سستہ دے رہا ہوں ایک بات دوسری بات ان میں کوئی دانہ نقص والا ہوا کوئی دانہ بیمار ہوا اگر کسی جانور میں کوئی مسئلہ مسائل ہے نا ایک کے دو جانور دوں گا کیونکہ ہمارے پاس جانور ساپ سترے صحت ماند اور بیلکل کیونکہ ہمارا تو کام ہے نا چوبیس گھنٹے جانوروں میں رہنا کیونکہ ہم پوری دیکھ بال کرتے ہیں جانور جسے دیتے ہیں ساپ ستری چیز دیتے ہیں بقایہ میند آپ کریں اچھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا آپ پیسوں کی آمدنی جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے بیجن یہ بکریاں آپ لیتے ہیں اب یہ بچے دے دیئے دوبارہ مہینے میں بیس دن میں یا ڈیڑھ مہینے میں بریڈر آپ لگا دیتے ہیں اس کے اندر تو یہ جو ہے نا آپ کی بریڈ دوبارہ کراس جیسے ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا یہ پانچ مہینے دس دن میں بچے پیدا کر دی ہے تو آپ دیکھیں ایک بار کراس ہو گئی ہے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں دو سووں کا آپ کو چالیس پچاس لاکھ رپے گوشت کے حساب سے پچیس کلو یا تیس کلو بکرے کے اندر گوشت ہے نا وہ آپ سیل کریں تو آپ کو چالیس پہنٹالیس پچاس لاکھ رپے کی بچہ دے اگر آپ ان کا کام جو نا عید پہ آپ بولتے ہیں یار ایک ساتھ بچے سیل کرتے ہیں کوئی بکریاں ایسی ہوتے ہیں تین تین چار چار بچے بھی دیتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ جو بچے سیل کرتے ہیں نا لاکھ لاکھ رپے کا اسی بچے اسی لاکھ رپے ان میں دس سے بارہ لاکھ رپے خرچہ لگا لے تو ستر پیسہ لاکھ رپے آپ کو بچہ دے یعنی کہ بچہ کے بہت طریقے ہیں آپ دیکھیں ان میں جو فیمیل آ جاتی ہیں وہ رکھ لیں اس کی بریڈ زیادہ بناتے جائیں آپ منافع کم رکھیں لیکن ان کی بریڈ کے اوپر فوکس کریں توجہ دیں تو آپ کی آمدنی جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ہر سال جو ہے نا تین گناہ آمدنی بڑھتی جائے گی پہلے دو سال آپ منافع کم کریں چالیس پچاس لاکھ کمائیں اور جو ان میں فیمیل ہیں وہ رکھتے جائیں وہ بیچے نہ جو نر ہیں وہ آپ بیچی رکھیں تو آپ جب نر بیچیں گے مادہ یعنی ابھی بیس دانے آئیں تو پھر چالیس دانہ ہوگا پھر ساڑ دانہ ہوگا ساڑ دانہ پھر بچے دے گا آپ کی آمدنی اتنی گناہ جو ہے نا بڑھتی جائے گی آپ چار پانچ سال کے بعد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں بچے سیل ہو رہے ہوں گا وجہ یہ تقریباً ڈیڑھ دو سو بکری آپ کے تیار ہو جائے گی ڈیڑھ دو سو بکری جب ڈیڑھ دو سو بکری بچہ پیدا کرتی آپ خود حساب کر لیں بجن دو دو بچے پہلے سوے پہ دوسرے سوے پہ دو دو بچے لگا رہے ہیں تین تین بھی دیتی ہیں چار چر بھی دیتی ہیں تو چار پانچ سو بچہ بنتا ہے تو آپ خود حساب کتاب کریں آپ کی آمدنی کتنا اگر آپ کے پاس رکبہ ہے تو آپ چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس رکبہ نہیں ہے تو آپ گھر کی چھت میں یا گھر کے سین میں آپ جدھر دل کریں آپ ادھر رکھ سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں پانچ سو کم چالیس ہزار کے حساب سے یہ قیمت آپ کو دے رہوں اگر کل آپ آ جاتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو دے دوں گا میرا وارڈ سپ نمبر کون سے ہے میرا وارڈ سپ نمبر ہے زیرو تین سو چھتیس دو سو بتیس ڈبل سیون ڈبل سیون یعنی کہ اگر آپ کو چاہیے مجھے ابھی کول کر لیں سابر بھی یہ والی ہمیں لڑ چاہیے ہم کل آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں ہم آ کے یہ چیزیں انشاءاللہ لے جائیں گے بھائی جن آپ مجھے یہ لازمی بتانا ہے کب آنا ہے کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں مال رکوا لیتے ہیں ہزار دو ہزار بیانہ کر کے نا پھر مہینے ٹائم دے دیتے ہیں یار دو دن بعد آئیں گے چلو دو دن گزر کے پھر بولیں گے چار دن بعد آتے ہیں پانچ دن بعد آتے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا یار ایک بندے کے زبان خراب ہوتی ہے آپ زبان کریں ہم سے پکی آپ نے کب آنا ہے کل آنا ہے پاس ہو آنا ہے آ جانا ہے آپ نے بھائی کو کب بھیجنا ہے آپ نے خود آنا ہے یا اگر آپ کو کارگو پر چاہیے تو کارگو کا یہ ہوتا ہے طریقہ پیمٹ آپ کو پہلے دینی ہوگی پیمٹ آپ پہلے دیں گے انشاءاللہ لے آپ کو کارگو بکار دیں گے اگر آپ خود آنا چاہتے مجھے ابھی بتا دیں اور kwalити آپ کو بتائیے ایک number kwalити قیمت بہت کام دی ہے لیکن اگر چاہیے نہ مجھے بھی انشاءاللہ لے بتا دیں